بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمینے کرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رزق کی تنگی کو دور کرنے کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں تمام پرشانیوں کا جڑ سے کیسے خاتمہ ہو اس کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایسا نیاب اور مچغف وظیفہ ہے جس کے پیچھے ہر کوئی پڑا ہوا ہے بچہ ہو یا جوان بولا ہو یا جوان سب اس وظیفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پڑے ادھر عمل کیا نہیں ادھر آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی ہر مشکل چند سیکنڈز میں ختم ہو جائے گی بڑی سی بڑی پرشانی میرا رب بہت جلد دور کر دے گا معزز سامین اکرام یہ جو عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تین ناموں کا عمل ہے یاد رکھیں جب بندہ دنیا کے اندر کسی مشکل میں پھنستا ہے تکلیف میں پھنستا ہے اس وقت بندے کو اپنے اور بیگانے کیا فرق کا پتہ چلتا ہے کون میرا اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے معزز سامین اکرام جب فراوانی ہوتی ہے آپ کے پاس مال و دولت ہو آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو آپ کے پاس سب کچھ ہو اس وقت ہر کوئی آپ کے قریب آتا ہے اور دوستی کے رشتداری کے بلند و بان دعوے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہاں ہم تیرے رشتدار ہیں ہم تیرے غم خوار ہیں ہم تیرے دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہیں لیکن ادھر تھوڑی سی تکلیف نہیں آئی کہ پہلے وہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ رشتے بھی ناتا توڑ دیتے ہیں جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ رشتے بھی تعلق توڑ دیتے ہیں جو بڑے پیارے ہوتے ہیں جب دنیا کے رستے بند ہوتے ہیں جب دنیا کے سارے رستے آپ پر بند ہو جائیں کسی مشکل میں آپ ایسی سچویشن میں پھنس جائیں معزز سامین اکرام رب کائنات کی قسم تب پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے یاد رکھیں اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا اسے کبھی نہ بھولئے گا اس سے کبھی مو نہ پھیرے کیونکہ وہ حقیقی ہوتا ہے تو ایسے وقت میں آپ نے مایوس نہیں ہونا میرا رب فرماتا ہے نا یا ایہا الانسان ما غررہ کبھی رب کل کریم رب کریم سے تجھے کس نے دوکے میں ڈار رکھا ہے کیوں ہیں درودوں کی پھر رہے آنا میرے رب کے در پہ آنا ان تین ناموں کا عمل کر لے یا حفیظو یا سلامو ان دو کو تو آپ نے ٹائٹل پر تھمنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن تیسرا نام آگے چل کر بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان تین ناموں کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے سب کچھ آگے چل کر بتایا جائے گا معزز سمین اکرام یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے جب بھی مشکل میں پڑ جاؤ جب بھی مسئیبت میں پڑ جاؤ جب بھی آپ پر کوئی ایسی تکلیف آ جائے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا تو رب کائنات کی قسم یہ تین اسم آزم ہیں ان کے ساتھ اپنے رب کو پکارونا پھر پتا چلے گا اسم آزم اللہ کا بڑا نام کون سا ہے تو کسی نے یا حفیظوں کی تعریف میں بہت کچھ لکھا کسی نے یا سلاموں کی تعریف میں اور کسی نے تیسے نام یعنی یا فتاہوں کی تعریف میں معزز سمین اکرام میں نے ان تینوں کے وظیفے کو اکٹھا کر دیا کہ تاکہ جو بھی نام ہو اسم آزم اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بدولت میری اور آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیں میری اور آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیں میری اور آپ کی ساری حاجات کو پورا کر دیں معزز سمین اکرام یہ تکلیفیں بساوقات اپنوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں کیوں جب آپ کا کاروبار چل رہا ہو آپ برپور طریقے سے اروج پر جا رہے ہیں ادھر گاڑی ہے بنگلا ہے کار ہے کوٹھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے تو آپ کے دشمن بڑھ جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی چالیں چلتے ہیں تو اب دشمن سے کیسے بچا جائے اور دشمن کی چالوں کو اسی پہ کیسے الٹایا جائے اس کے لیے ایک ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے دوں گا میرے چینل پہ پڑی ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا یہاں اس کو بیان کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی تو اس لیے ویڈیو کو لمبے ہونے اس کے ڈر سے آپ وہاں ڈسکرپشن سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں خیر اب دشمن کی چالیں اسی پہ الٹ جائیں گی وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا ہے دشمن سے حفاظت کیسے کی جائے وہ بھی بتایا ہے اور دشمن کون ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس میں بتایا ہے تو معزیز سامین اکرام آپ کے کاروبار کو پھر وہ جادو کے ذریعے سے آپ کی ریل پیل کو وہ جادو کے ذریعے سے آپ کی کار کوٹری بنگلہ کو جادو کے ذریعے سے آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کچھ نہ رہے تو معزیز سامین اکرام جادو میرے پیارے پہ ہمبر پر بھی کیا گیا آقا کائنات کو بھی جرپائی پہ لٹا دیا اس جادو نے اور جو قرآن کے آخری دو سورتیں معاوزتیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ دو سورتیں جو ہیں یہ دونوں سورتیں اسی جادو کے توڑ کے لئے اتری ہیں سات سات مرتبہ جو انسان اس کو پڑھ لے گا تو معزیز سامین اکرام جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا اب جادو کیسے ہوتا ہے اور جادو کا توڑ کیا ہے جادو سے بچاؤ کیسے کیا جائیں اس کے لئے یہاں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی کمنٹ سیکشن کے اندر ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک لنک دے دیا ہے اس ویڈیو کا جو جادو کے توڑ جادو کے کیسے ہوتا ہے جادو کی نشانیاں اور جادو سے حفاظت یہ سب کچھ اس کے اندر بتا دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا نہیں تو میرے چینل پہ بھی پڑی ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل گیا تو یہاں سے دیکھ لینے نہیں تو چینل کی اوپر وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ لیجئے گا معزیز سامین اکرام تو جادو کر کے وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی ہر چال سے آپ کو حفاظت آپ محفوظ ہو جائیں گے اور یقین مانے کہ یہ جو اپنے ہوتے ہیں یہ بساوقات بیگانوں سے بھی زیادہ ضرر دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور یہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس میں آزم کا عمل ہے اس اس میں آزم میں وہ باور ہے وہ طاقت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے اس اس میں آزم سے کیا ہوا عمل جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے کہ پہلے اللہ آپ کی ساری تمناوں کو پورا کر دے گا ہر حاجت کو میرا رب آپ کی پورا کر دے گا ہر ضرورت کو آپ کی کو میرا رب پورا کر دے گا معزیز سمین اکرام یہ جس وقت آپ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ان لوگوں کی بات بھی کر دوں کہ مشکلات کے اندر گرے ہوئے وہ لوگ جن کو اللہ نے بیس بیس سال شادی کے گزر گئے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا نعمت تو ایک طرف ہے ہی لیکن یاد رکھنا جہاں یہ نعمت سے محرومی ہے وہاں دنیا والوں کے تانے دنیا والوں کے لان تان انہوں نے کئی مرتبہ برداشت کیے دنیا والوں کی زبانوں کے تین ان کے سینے کو چھلنی کرتے ہوئے آر پار ہو گئے یہ اس غم کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے اس ماں سے جا کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے اس بیٹی سے جا کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے اس گھر سے جا کے پوچھو کہ جس گھر کے اندر بچوں جیسی نعمت نہیں ہے اس شوہر سے جا کے اولاد کی قدر کا پوچھو جس گھر کے اندر یہ نعمت نہیں ہے اس نعمت کے بارے میں ان سے جا کے پوچھو معزز سمین اکرام وہ اس نعمت کی محرومی کا تو کم کہیں گے دنیا والوں کی زبانوں کے تیروں کا وہ بہت بتائیں گے کہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں روئیں گے اور جب انسان ان کی آپ بیٹیاں سنتے ہیں نا تو کلیجہ موں کو آتا ہے ایک بہن بتا رہی ہے میری شادی کو سات سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی مجھے سسرال کے اندر ایسے ایسے تانے مل رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے حضرت اب بتائیں کہ اولاد دینے والا کون میں نے کہا اللہ وہ کہنے لگی نہیں آپ جھوٹ بور رہے ہیں پھر کہنے لگی اولاد دینے والا کون میں نے کہا اللہ پھر کہنے لگی آپ کی بات پر مجھے یقین نہیں آرہا میں نے کہا بہنہ یہ کیا کہہ رہی ہو یہ تو کفریہ کلمات ہیں کہنے لگی نہیں اللہ پہ مجھے یقین ہے بروسہ ہے کہ میرا رب ہی اولاد دیتا ہے لیکن حضرت جب سسرال میں جاتی ہونا ان کے تانے سنتی ہونا تو ایسے لگتا ہے جیسے اولاد کسی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور میں زد کی وجہ سے یا اناد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے اولاد ان کو نہیں دے رہی ایسے لگتا ہے میں نے ان سے ان کو یہ عمل دیا تم عزیز سامین اکرام پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ بندج کی نشانیاں ہیں بس اوقات یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے اولاد نہ ہو تو جب میں نے ڈیفیکٹ کی بات کی تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں حضرت یہ بات مت کریں میں نے کہا رہی بہنہ کیا ہو گیا ہے اس کا میاں بھی شوہر بھی ساتھ تھا تو شوہر کہنے لگا حضرت مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے اس نے جب یہ بات کی تو ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں ہم میڈیکل رپورٹ کروا لیتے ہیں کہیں وہاں پر تو فرق نہیں ہے لیکن میری میڈیکل رپورٹ بھی بالکل یس ہے اور میری وائف کی بھی میڈیکل رپورٹ بھی بالکل یس ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہیں میں نے کہا ارے میرے بھائی اولاد دینے والا اللہ ہے میں مخلوق خدا انسان کو عذیت تو دے سکتی ہے لیکن یہ کام نہیں تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب میں نے کہا بندش کبھی چک کروائی ہے اس نے انہوں نے کہا نہیں جی تو میں نے انہیں بتایا کہ بندش کی نشانیاں پھر بندش کے علامات پھر بندش کا توڑ پھر یہ سب کچھ ان کو میں نے بتایا الحمدللہ الحمدللہ کچھ عرصے بعد وہ آئے پوزیٹیو رپورٹ لے کر میرے پاس تو میں نے کہا جی کیسے آنا ہوا تو پڑے بیٹھیائی کا ڈپا ساتھ لے کر آئے کہا جی حضرت ہماری رپورٹ پازیٹیو آگئی تو میرے بھائی اگر آپ بھی بندش کی نشانیاں بندش کی علامات اور بندش کا توڑ چاہتے ہیں دیکھنا سننا سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر بندش کی نشانیاں بندش کی علامات ان کو آپ پہ دیکھ لیں خیر جب انہوں نے یہ لایا تو میں نے کہا جی آپ پر بندش تھی انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہوا کیا ہے میں نے کہا آپ پر بندش تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام پاک کی بدولت اللہ کے احادیث کی اللہ کے پیارے پیغمبر کے احادیث کی بدولت ان بندش کی ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نباسا یہ میرے سامنے ایک مثال نہیں ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں اور انہیں نکالا جا رہا تھا کئی بہنیں تو ایسی ہیں جن کو گھر سے نکال دیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حالانکہ رپورٹیں ان کی پوزیٹو ہیں اور جب وہ آئی ہیں مطلب رپورٹیں ان کی یس ہیں پوزیٹو گلتی سے نکل گیا یس ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ہنڈر پاسٹو میڈیکل فٹ ہیں اب ماں ان کو لے کے میرے پاس آگئی تو جب میں نے انہیں یہ بتا دیا عامل بتا دیا تو انہیں نے کہا جی ایسے گبرائی ہوئیں ایسے کہ جیسے انسان سمجھتے پتہ نہیں کتنے بڑے ظلم کے پہاڑ کے نیچے سے نکل گیا آگئی میں نے کہا میری بیٹی بات سن اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے تو جب رب زندہ ہے قائم ہے حی قیوم ہے وہ ایسا حی ہے کہ جس کے اوپر لا یموت مرنے والا نہیں تو پھر کیوں نہیں اس پہ اعتماد کرتی کہتے ہیں حضرت ایسے ایسے تانے برداشت کیے ایسی ایسی زبانے برداشت کی ایسے ایسے ظلم برداشت کیے کہ ایسے لگتا ہے کہ میں انہیں نہیں دے رہی تو معزز سمین اکرام جب انہیں یہ عمل بتایا تو الحمدللہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو گئی تو آپ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو بے اولادی کا جو بات ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف تو عمل میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے یاد رکھیں جب تکلیف کے اندر ہونا جب بھی کبھی مسئبت میں بھرس جائے جب بھی کبھی کسی حاجت میں کوئی حاجت پیش ہو جائے کوئی ضرورت ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے صدقہ دینا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مسئبتیں دور ہو جاتی ہیں اور میرے اللہ کا میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ معیت اللہ کی معیت نصرت مدد شامل حال ہو جاتی ہے معزز سمین اکرام جب انسان صدقہ دیتا ہے ظاہرن نظر آتا ہے مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقتن مال بڑھ جاتا ہے تو آپ نے صدقہ دینا ہے کسے دینا ہے غریب فقیر مسکین مختاج کو ڈونڈ ڈونڈ کے دینا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ صدقے کے لیے کسی عام آدمی کو چن لیں نہیں نہیں آپ نے تلاش کرنا ہے کیونکہ یہ رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماریوں کی جرز کو سے اکھارنے کا وظیفہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ اپنی جائز حجات کو پورا کروانے کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس لیے محضر سمین اکرام جگہ کی کوئی قید نہیں ہے یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے ہر جگہ آپ اس عامل کو کر سکتے ہیں ہر جگہ اور اس کے ساتھ دوسری بات بتاتا چلوں کہ اس میں جہاں جگہ کی قید نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عامل کو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ گر ہو یا آفیس آستانہ ہو یا خان کا مدرسہ ہو یا سکول و کالج کمرہ ہو یا پھر میدان ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دنیا کے جس جس کونے میں آپ ہیں انڈیا میں پاکستان میں افغانستان میں سری لنکا مالدی بوٹان ملائش ریا یوکے یو ایس کینیڈا جرمنی جہاں فرانس جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور وقت کی قید بھی نہیں ہے کہ فلاں وقت آپ کریں فجر کے بعد کر لیں ظہر کے بعد کر لیں اثر کے بعد کر لیں مغرب کے بعد کر لیں عشاء کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ نے کرنا ہے جب آپ تنہائیوں میں چلے جائیں اکیلے میں چلے جائیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی آپ کے پاس نہ ہو کوئی ڈسٹوربنگ کریئٹ کرنے والا نہ ہو وہاں جا کر اس عمل کو کریں معذر سمین اکرام انشاءاللہ جب تنہائیوں میں کریں گے اور وقت ہر وقت جب آپ کا جی جائے وہاں اس وقت کریں گے اکیلے میں یکسو ہو کر اپنے رب کو پکاریں گے تو پھر رب بھی اس بندے کی پکار پہ آمین لازمی کہتا ہے میرا رب بھی آمین کہتا ہے معذر سمین اکرام تو آپ نے تنہائیوں میں جا کے اپنے رب کو پکارنا ہے وقت کی کوئی کہہ نہیں ہے ویسے میری رائے اپنی کہ فجر کے بعد اگر آپ اس عمل کو کریں یا پھر عشاء کے بعد کر لیں تو ان دو وقتوں میں انسان تنہا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ساتھ تو زیادہ بیسٹ ہے ویسے کوئی کہہ دنی ہے تو معذر سمین اکرام سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لان عبداللہ کے درد یتین جناب حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سام میں درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین اکرام تین مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے عقیدت کے ساتھ عشق کے ساتھ شوق سے زوق سے تمنا سے محبت سے الفت سے پیار سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قائز حاجتوں کو پورا کر دے گا تین مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تین نام یا حفیظ یا سلام یا فتاح یا حفیظ یا سلام یا فتاح یہ تینوں نام آپ نے پڑھنے ہیں اور یاد رکھیں تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پھر آپ نے قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے قلوہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ آپ جب تین مرتبہ پڑھ لیں پھر تین مرتبہ دھودے پاک پڑھ لیں تو عمل مکمل ہو جائے گا یہ عمل آپ نے لگتار سات دن کرنا ہے سات دن لگتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے معزز سامین اکرام جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقے جاریہ سامن کا شیئر کرنا مد بولیے گا والسلام